جی آج کل بہت ساری کیل ہے میدانوں میں کیلے جاتے ہیں اسی طرح سپورٹس کمپلیکس میں کیلے جاتے ہیں لیکن سوات میں صدیو پرانا روایتی کیل قط آج بھی مقبول ہے اور اس کے لیے نہ میدان کی ضرورت ہے نہ کمپلیکس کی ضرورت ہے بس حجرے میں بیٹھ جائے زمین پر بیٹھ جائے اور یہ کیل کیل آجاتا ہے اگر کیمرمین پرزند علی آپ کو دکھا سکے تو سوات کے مختلف حجروں میں آج بھی یہ کیل کیل آجاتا ہے یہ کیل ہے قط اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ دو لوگ اس کو کیلتے ہیں اور بہت سارے لوگ جمع ہوتی ہیں بہت دلچسپ اور پرانا کیل ہے ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے ان سے بات کرتی ہیں بتائے گا کہ کتنا پرانا کیل ہے اور کس طرح یہ کیل آجاتا ہے یہ تو صدیوں کا پہلا کیل ہے صدیوں میں ہمارا بزرگ کیل رہا تھا اس سے بعد ہم لوگ کیلتا ہے ہمارے بعد یہ بچیاں جو ہے یہ بھی کیلتا ہے یہ اس قسم کے کیل ہوتا ہے کہ اس کے تین لینیں ہوتی ہیں تین لینوں میں دو قسم کے موریاں ہوتی ہیں اس میں رکھ لیتا ہے اور جو قط بنا لیتا ہے ایک ایک تو وہ ہار جاتا ہے دوسرا جیت جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مشغول کرتا ہوں اس کے اوپر اور ہمارا دیروں میں ہجروں میں یہ کیل بہت پرانا کیل ہے یہ چلتا رہتا ہے اور یہ کیل ہم اس لیے نہیں چھوڑتا ہے کہ یہ ہمارا ثقافت ہے یہ ہم لوگ اس کو کیل لیتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور ہم یہ کیلتا رہے بہت شکریہ بزرگ کی بات ہے اپنے اس نے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف جگہوں پر مختلف حجروں میں یہ کہل کہلا جاتا ہے بزرگ کہلتے ہیں تو ابھی جو جو جوان ہے وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں اور اس کہل کو کہلتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو روایتی کہل ہے یہ زندہ رہے